امتیاز بھائی اگر ہماری ٹیم آج جیتی ہے تو اور آج جیتنا بہت مست ہے اگر ہم جیتیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو کو چانس بھی مل جائے گا کھیلنے کا انشاءاللہ گبتہ بھائی آپ یہ بتائیں ابھی جو پولارٹ نے ہماری ٹیم کو جوائن کیا ہے جیسا پہلا مچ انہوں نے کھیلا آکے ایکسرارورڈنی اننگ کھیلی ہے تو آج کا مچ بہت زیادہ کروشل ہے ہمارے لیے تو کیا گیں گے اب اس پر مجھے ایسا پرسنل لیویل پر لگتا ہے کہ جو ان کا ایک اینجی ہے وہ ایک دیفرنٹ ہے اس فرماٹ کے لیے وہ پوری ٹیم پر اب آف ہوتا ہے تو ان کا ایک میر پریزنس جو ہے وہ بہت بڑا ایمپیکٹ آیا ہے مجھ کو بھی سیم چیز لگتا ہے کہ یہ مچ اتنا کروشل ہے یہ مچ جیتے ہی ہم لوگ ٹاپ پوزیشل پر جیتے ہی جاتے ہیں جس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج آگے تو آپ کو امتیاز بھئی ایسا لگتا ہے آج کوئی بیٹنگ آرڈر میں کچھ چینج ہوگی میں تو آپ کو کلانا چاہوں گا پا جی اگر آپ کھلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس کی خاصی بھی جب آپ بھی میرے نظر میں بیٹسمن ہو یار صحیح کیا رہو گی نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے مین بولر ہیں کی بولر ہیں وہ انفٹ ہو گئے ہیں تو کتنا کوئی لوس ہوگا اس کامی دیکھیں وہ ایک انفورچنیٹ ایوینٹ تھا اس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہوئی کہ ایسی چیز ہو گئی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ٹیم میں آن راؤنڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چپ ان کر سکتے ہیں ایک کروشل آور کبھی بھی بیچ میں ڈال کے اور انہوں نے کرا بھی ہے صحیح بات ہے بالکو سہی کہہ رہا ہے آپ کو ایکچول میکچ سیچویشن میں دیکھنے کو مل گیا کیسے انہوں نے اپنا رسپونسبلٹی لے کے اور بولنگ اچھے سے کری ہے اور ٹیم کو جتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے لازمینج میں بینک کٹنگ کو اتنا محکا نہیں ملا جیسے لازمینج میں انہوں نے دو چار بڑی ہٹیں ماری ہیں تو وہ کافی سوٹیبل ہے ہماری ٹیم کے لیے ہمارے لیے ہم لوگ کے لیے جو دو دو کی پلیئر ہیں ایک راجہ ہے اور ایک پولارڈ ہے جس دن ہی چلیں گے جیسے آج بھی اگر وہ چلیں گے تو ہم ایک طرفہ ہی جیتیں گے یہ مجھے فل کانپیڈنس ان دونوں کے اوپر باقی تو ہماری ٹیم وہ صالد ہے ہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو لازم بولنگ میں بات کریں گے جیسا زہور نے امپیکٹ ڈالا ہے ما شاہ اللہ سلو وان یورکرز تو کیا گئیں گے میں نے تو ساتھ میں پہلی بار زونگوئے کے ساتھ رہا ہوں میں تو میں تو ان کو کو اس شورٹر فرمیٹ کا ایک دم پرو ہی اب مانتا ہوں کہ ایٹ ویل فیلڈنگ کرنے کے بعد پہلا اوپر ڈال لینے کے بعد چھ ساتھ اوپر فیلڈنگ کرنے بعد آتی ہی پہلا بار یورکر ڈالا وہ ایکزیکیوشن اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کیونکہ جو ہم یہ دمیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں ڈیو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ used to ہے یہاں پہ تو ہے ساری تی ٹوینٹی کرکٹ اسے آسی بھائی ہیں زہور بھائی ہیں اور یہ لوگ اسی بھی سے زیادہ پرپیرڈ ہیں یہاں کے میچ کے لیے یہاں کے جو لوکل پلیر ہیں جیسے لاسٹی آراب بھی کھین لیا ہے انڈیا سے ٹیم لے گیا ہے دککن گلیڈیٹر تو آپ نے دیکھا ہے جو لوکل پلیر ہیں ان کی بیٹ سوئنگ بہت تھی بالکل بالکل تو اس پہ آپ کیا گئے وہ میں شارجا کا چھککہ نہیں بول سکتا آپ نے پوری لائف میں کیونکہ وہ کس نے بھی مارا تھا ایڈونڈ نو میرا شاہر ہے آپ اس کو لیم نے مارا تھا میں نے تھوڑی سے شارٹ بول دی تو فوراں باہر تو میں نے بھی اس کا بدلہ لے لیا تھا نیکس بول مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنا ہے آپ یہاں اتنے کرکٹ کھیلے ہیں آسی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہمارا بیٹنگ یونٹ کیسے کر رہا ہے اور کیا ہم لوگ بیٹر کر ستنے ہیں ابھی جو مجھے لگ رہا ہے جس ٹیم کی بیٹنگ آرہی ہے ہمارے گینس تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ان کی بیٹنگ ستنٹ اتنی ہے کہ ان کو کم سے کم سے ہم زیادہ زیادہ وان تھرٹی وان فورٹی اس طرح رنس کریں تاکہ ان کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں تو اس میں ہماری بولنگ جو ہے آج ایک مین امپورٹن بھائی ہے کہ آج بارش ہو گئی ہے اگر ہم لوگ میں جیسے ٹوز جیتے ہیں آہرتے ہیں اس میں کیا کنڈیشن رہے گی آپ یہاں پہ کافی کھیلے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ ایک کام آور کا میچ میرا خیال ہے میچ کروائیں گے تو یہاں پہ آپ تھروروٹ دیکھ رہے ہیں جو ٹیم بھی ٹاز جیت رہی ہے وہ بولنگ ہی کر رہی ہے تو چیس پہ ہی جا رہی ہے اگر تو بارش ہوئی تو میرا خیال ہے ہم نے تو کل ٹاؤز جیت مطلب ٹاؤز ہرنے کے بعد بیٹنگ بھی کی فیروینگ میں جیتا تو یہ اچھا سائن ہے ہماری ٹیم کے لگتا تھا ہم لوگ لگاتار صرف سیف کر رہے ہیں چیس کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا لوگوں کے دماغ میں یہ تھا لیکن کل وہ چینج ہو گیا لوگوں کا اب دوسری ٹیموک کو اور اپنی ٹیم کو کمپیریزن کرتے ہیں تو ہماری ٹیم بیلنس ہے بولنگ بھی بہت اچھی ہے ٹوپ کلاس پینر ہے ہمارے پاس اور راؤنڈر ہے ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں ڈکن گلیڈییٹر کو ہم ہے دکشن